اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایک دلچسپ سفر ایسے جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے امید ہے کہ آپ نے فرسٹ پارٹ اچھے سے یاد کر لیا ہوگا اور یقیناً لکھ بھی لیا ہوگا تو سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لوگ زیادہ تر بسوں پر ہی سفر کرتے ہیں اور ریل کے سفر کا رواج کچھ کم ہو گیا ہے عام طور پر ریل کے سفر کو شاہی سفر کہا جاتا ہے اور واقعی اس میں کچھ مبالغہ بھی نہیں ہے مبالغہ یعنی جھوٹ بھی نہیں ہے لہٰذا ہم نے بھی بزریا ریل سفر کرنے کا فیصلہ کیا شیخ صاحب کا تاثب جو فرماتے ہیں اونٹ موجود ہے پھر ریل پہ کیوں چڑھتے ہو یعنی بتایا جارہا ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ بڑے تاثب کہتے ہیں تنگ نظری کو یعنی بڑی کنزرویٹف سوچ ہے بڑے تنگ نظر ہے وہ کہتے ہیں اگر اونٹ ہے ہمارے پاس جانے آنے کے لیے سفر کے لیے تو پھر ریل پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ جدید ذرائع عام درفت کو استعمال نہ کریں تب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لکیر کا فقیر ہونا ٹھیک ہے یعنی پرانی ہی چیز کو استعمال کرتے جانا جبکہ نئی چیز اس کے مقابلے میں زیادہ جدید اور اچھی آ چکی ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہی مراد ہے کہ اونٹ موجود ہے پھر ریل پہ کیوں جڑتے ہو بہر کیف بہر کیف بہرحال ہم نے اس سفر کے تیاری کے مراحل تے کیے مراحل مرحلہ کی جمع مراحل اور کچھ مختصر سا ضروری سامان ساتھ لیا ہم نے ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور آدھے گھنٹے میں لاہور اسٹیشن پر پہنچ گئے لاہور کا یہ ریلوے اسٹیشن ایک منفرد خصوصیت اور شان رکھتا ہے یعنی ڈیفرنٹ طرح کی اس کی ایک خصوصیت ہے ڈیفرنٹ طرح کی شان ہے اس کی آن بان شان ہے لکھ ہے یہ قدیم اور درخشہ روایات کا حامل ہے قدیم پرانی درخشہ روایات روشن روایات کا حامل ہے اسٹیشن پر کولیوں کا بے پناہ حجوم تھا کولی یعنی کولی یعنی آپ جب ریلوے اسٹیشن پہ جائے تو وہاں پہ اورنج سی شرٹ پہنے کچھ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو کولی کہتے ہیں وہ دوسروں کا سامان اٹھا کر ادھر ادھر مسافروں کا سامان لے کے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ اپنی فی وصول کرتے ہیں انہوں نے ہماری طرف سامان اٹھانے کے لئے رجوع کیا یعنی ہم سے کہا کہ ہم سامان اٹھا لیں گے آپ کا لیکن ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت خود ہی یہ کام سر انجام دیا اپنی مدد آپ کے تحت یعنی ہم نے اپنا کام خود ہی کر لیا ہم نے ٹکٹ خریدے اور متعلقہ پلیٹ فارم پر پہنچ گئے متعلقہ یعنی ریلیونٹ جو پلیٹ فارم تھا جہاں سے ہماری گاڑی چلنی تھی ہم اس پلیٹ فارم پر پہنچ گئے معلوم ہوا کہ پیسنجر ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ ہے پیسنجر ٹرین یعنی مسافروں والی جو ٹرین تھی وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے پلیٹ فارم پر گویا انسانوں کا ایک سمندر تھاٹھیں مار رہا تھا یعنی سمندر تھاٹھیں مار رہا تھا یعنی بہت زیادہ لوگ موجود تھے پلیٹ فارم کے اوپر گرمی اتنی شدید تھی کہ ہم پسینے میں شرابور ہو رہے تھے شرابور ہونا یعنی پسینے میں بھیگ جانا بہت زیادہ پسینہ آنا گرمی سے تڑپ رہے تھے جاندار اور دھوب سے تپ رہے تھے کوہسار کوہسار کہتے ہیں پہاڑوں کو یعنی اس قدر گرمی تھی کہ جاندار تڑپ رہے تھے اور اتنی گرمی تھی کہ دھوب کی وجہ سے پہاڑ بھی تپ گئے تھے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہر چیز آ گئی تھی پنکھوں کے نیچے خاص طور پر ہجوم تھا ہجوم یعنی رش ہم بھی ایک پنکھے کے نیچے کھڑے ہو گئے خونچہ فروشوں نے جگہ جگہ ڈیرے جمع رکھے تھے خونچہ فروش یعنی وہ جن کو ہم کہتے ہیں چھابڑی والے ٹھیک ہے جو جگہ جگہ اپنی چیزیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں تو وہ جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ہر طرف تھنڈے مشروبات کا دور دورہ تھا یعنی ہر طرف لوگ تھنڈے مشروبات استعمال کر رہے تھے اور چائے نوش کرنے والوں کی بھی کمی نہ تھی یعنی ایک تو شدید گرمی لوگ تھنڈا پانی پی رہے ہیں تھنڈی بوتلیں پی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چائے پینے والے تھے ان کی بھی کمی نہیں تھی کچھ لوگ بک سٹال پر کھڑے مطالعے کے ذریعے وقت گزار رہے تھے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی یہیں تک آج ہم پڑھیں گے اور آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی ریٹن پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد بھی ہو جائے اور جو اس کے ڈیفکلڈ ورڈز ہیں ان کی بھی ایک دفعہ سے آپ کی پریکٹس ہو جائے تھینک یو موسیقی